انزائیٹی ڈپریشن اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے آج ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انزائیٹی ڈپریشن سٹریس اور ان سے پیدا ہونے والے تمام مسائل کا انشاءاللہ چند دنوں میں جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا اس کے علامات کیا اثر یہ انزائیٹی ڈپریشن انزائیٹی اور جو ہے وہ ڈپریشن کا شکارنی ہوں گے کمپیر کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو کمپیر کرتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں آپ خود اپنے آپ کو مضبوط کریں بل میں کوئی اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے کیونکہ ایلو پیتک میڈیسن سم لوگ کھاتے رہتے ہیں اور ڈپریشن کا سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ پھر ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے شفاہ دینے والی ذات اللہ پاکی ہے میں کہتا ہوں اگر ہربل میں علاج کروئے آپ کو زندگی میں دوبارہ جو ہے وہ پاپلم سامنے نہیں آئے گی اسلام علیکم ویوروز کیسے آپ لوگ سب خیرے سے ٹھیک ٹھیک ہے ویوروز ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جس طرح کے ملک کے حالات چل رہے ہیں پلس لوگوں کے ساتھ جو مہنگائی چل رہے ہیں یہاں پہ ملک میں اور جو دوسری پرابلم سال رہی ہیں اس حوالے سے بھائی ڈپریشن کا شکار بہت زیادہ لوگ ہو گئے اور اتنے زیادہ پرابلم ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کے بچارے پریشان ہیں کہ وہ کرے تو کیا کرے سر میں آپ کے پاس بسیکلی آج اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یہ جو انزائیٹی ڈپریشن اس کے بارے میں تھوڑا بتایا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوال سے پہلے میں بتا دوں آج ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انزائیٹی ڈپریشن سٹریس اور ان سے پیدا ہونے والے تمام مسائل کا انشاءاللہ چند دنوں میں جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا اب آتے ہیں سوال کے پر کے انزائیٹی کیا ہے انزائیٹی کو اردو میں بیچینی کا نام دیا جاتا ہے لیکن اس سے خطرناک کفیت کا نام ہے اس کو آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آسان مکمل سیف ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو دماغی اور جسمانی طور پر غیر محفوظ کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو شریار صاحب سیل ہونے والی میڈیسنز ہیں وہ انزائیٹی ڈپریشن دنیا میں آٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہر سال اس کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تعداد جو ہے شریار صاحب وہ زیادہ تر ینگ جنریشن کی ہے آپ کو پتے ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں ویسے بھی ان کو کاروباری طریقے سے تو وہ انزائیٹی ڈپریشن کی وجہ سے نین کا نہ آنا موبائل زیادہ یوز کرنا انزائیٹی ہو جاتی جس سے آگے پرابلم جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے آج میں ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے سے آپ کو انشاءاللہ انزائیٹی اور ڈپریشن کا مسئلہ میشہ کے لیے ختم ہوگا خواتین میں بھی بہت کومن پایا جا رہا ہے یہ خواتین میں بہت زیادہ شریعہ صاحب انزائیٹی اور ڈپریشن کا مسئلہ زیادہ جو ہے وہ پابلم بڑھتی جا رہی ہے اس کے علامات کیا اثر یہ انزائیٹی اور ڈپریشن جا رہی ہے شریعہ صاحب اس کی مزے کی بات ہے اس کی سب سے بڑی علامت پریشانی یا ڈر رہنا جب اس کی وجہ سے معلوم بھی نہ ہونا اور اس کی بہت سارے لوگ جو ہیں ڈر رہتا ہے خوف رہتا ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے کراچی میں ماوہ گھٹکا ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں یا ویسے نشہ کرتے تو ان کے اندر ایک ڈر اور خوف رہتا ہے چھاتی پر دباؤ محسوس کرنا سانس اکھڑنا محسوس ہونا گبراہڈ ہو رہی ہے دل کی دھڑکن کا تیز ہونا پینک اٹیک کا ہونا اور جب یہ شدت اختیار کر جاتی ہے تو پھر انسان اپنی دنیا یعنی سوشل میڈیا سرکل سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے تنہائی کے بجائے اگر آپ اپنے آپ کو بیزی رکھیں تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی انزائیٹی اور جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے صبح کی سہر کا معمول بنائیں اور ہمیشہ مصبت چیزوں کے بارے میں سوچا کریں سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیں دماغی خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے آپ عبادت کو زیادہ ترجیح دیں خوراک اور پوپر دوپ لیا کریں دوپ سے سٹریس ختم ہوتی ہے دوپ سے انزائیٹی کا پرابلم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہے دوپ سے وٹیمن ڈی بھی پورے ہوتے ہیں دوپ سے وٹیمن ڈی کے تمام جتنی بھی اس کے پرابلمز ہوتی ہیں جوڑوں کا درد پٹوں کا درد یہ بھی انزائیٹی اور ڈیپریشن کی وجہ سے زیادہ پرابلمز ہوتی ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے جو ہے وہ کمپیر کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو کمپیر کرتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں آپ خود اپنے آپ کو مضبوط کریں اللہ پاک کے فضل و کرم سے کبھی انزائیٹی اور ڈیپریشن صبح کی سیر کا معمول بنائیں یقین کریں شریع صاحب خالی دماغ ہم سوچ سوچ کے انسان انزائیٹی اور ڈیپریشن کا پیشنٹ ہو جاتا ہے آپ خالی دماغ سے سوچنا بند کر اللہ پاک کے فضل و کرم سے کبھی بھی آپ کو ڈیپریشن نہیں ہوگا سر یہ تو آپ نے بڑی عجیب سی بات کر دی کہ دوسروں کی ٹانگ نا کھیسے آج کل تو چلی یہی رہا ہے دوسروں کی راستے میں کاتے بچھائے جاتے ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کیسے ترقی کر رہا ہے کیسے ترقی کر رہا ہے اور یہ زیادہ یقین کریں وہ ڈاکٹر زاکر نائی کا میں سن رہا تھا اس میں بتا رہا ہے کہ میرے دنیا میں سب سے زیادہ فالور ہے اور سب سے زیادہ جو فالور میں سب سے میری ٹانگیں زیادہ کھینچنے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں تو یہ ہمارے مسلمان کے اندر یہ پابلمز آ رہی ہیں تو اپنے آپ کو یہ چھوڑیں اپنے آپ کو مضبوط کریں دوسروں کا خیال رکھیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ دوسروں کا خیال رکھیں کہ آپ کے اندر خوشی محسوس ہوگی اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے کبھی آپ کو ڈپریشن کا مسئلہ نہیں آئے گا کبھی بھی آپ کو ڈپریشن کا مسئلہ ہو انزائیٹی کا مسئلہ ہو آپ گھر سے تھوڑا سا نکل جائیں تو پیدل ووک کر لیا کریں اس سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بہت بہتری آئے گی لمبی ووک کرنے سے بھی ڈپریشن کا مسئلہ بھی کرتا ہے اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ پانچ سوک کی نماز شروع کر دیں وضو کریں تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں جو ہے وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں یہ تو ہمارا ایمان ہے یہ تو سارے مسلمان جانتے اس چیز کے حوالے سے کہ اگر ان چیزوں پہ آ جائیں تو اس سے تو اچھی ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے شرح اچھا سر یہ ساری چیزیں آپ نے مجھے بتائیں گے یہ کس کس وجہ سے ہوتا ہے اب مجھے یہ بتائیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہر بھل میں کوئی اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے کیونکہ ایلوپیتک میڈیسنز ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں اور ڈپریشن کا سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ پھر ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے وہ جب تک کھاتے رہیں گے جب تک صحیح رہیں گے جب چھوڑ دیں گے پھر دوبارہ وہیں کھڑے ہوئے ہوں گے میں اچھے شریعہ صاحب اس کے حوالے سے بتا دوں کہ جیسے ایک پیشنٹ بہت سارے ہمارے پاس آتے ہیں اپی لیپسی کے پیشنٹ آتے ہیں انزائیٹی ڈپریشن یا بلیڈ پیشنٹ آتے ہیں ان کو پوری زندگی جو ہے میڈیکل کی دوہ کھانی پڑتی ہے لیکن الحمدللہ ہمارے ہربل میں اس کا سو پرسن کامیاب علاج ہے مگر اگر میں کہوں کہ اس کا علاج صرف اور صرف ہربل میں ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہے اس کے لیے ہم دو سے تین مہینے کا مکمل ٹریمنٹ کرتے ہیں ہربل میڈیسن سے جو ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے بے شمال لوگ اپنا پاپلی علاج کروا رہے ہیں کیونکہ ہربل دو سے تین مہینے کے بعد شریعہ صاحب بیماری جو ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے نمبر ایک پر ریمیڈیز ہے آپ گھر پر استعمال کریں آپ کو فائدہ ہو تو اس کو صدقہ جاری ہے سمجھ کے باقی لوگوں تک ضرور پنچایا کریں کیونکہ یہ بہت زبردست چیز ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دھنیا لے لینا ہے سو گرام خشخاص لینا ہے سو گرام ان کا پاڈر بنا لیں اور صبح شام ایک چھٹکی پانی میں ملا کر آپ اس کو استعمال کریں اللہ پاک کے فضل و کرم سے دھنیا اور خشخاص یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں شریعہ صاحب یہ انزائٹی اور ڈپریشن ان دونوں چیزوں کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے خصوصی طور پر آج بھی مجھے میسج آئے شریعہ صاحب میری بہت ساری بہنیں یوکے میں کینیڈا میں برمنگم اسٹیلیا اس کے علاوہ ہمارے چینل سے جڑی دبائی اور بہت ساری آٹ آف کنٹری سے لوگ ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حکیم صاحب یہاں پہ وٹیمنٹ ڈی کی بہت کمی ہو جاتی تو اس کے حوالے سے کوئی آسان سا گریلو نسخہ بتا دیا جائے تو اس کے لئے میں تو ان کو بہتر یہی کہوں گا کہ دھوپ لیا کریں دھوپ سے وٹیمنٹ ڈی پورے ہوتے ہیں اور انزائٹی کے لئے دھنیا سو گرام اور خوشخواہ سو گرام اس کا آپ لازمی استعمال کیا کریں باقی اس کے حوالے سے یہ جن کے ساتھ سٹارڈی میں پرابلمز ہوتی اس کو فوری طور پر کور کر لیا جاتا ہے جو خواتین اپنا پوپل علاج نہیں کروا رہی ہیں وہ خصوصی طور پر یہ ریمڈی استعمال کریں میری سب بینوں سے جو ہے روکویسٹ ہے کہ اپنا پوپل علاج کروائیں وہ بھی ہربل وے میں جس کا کوئی الحمدللہ کوئی سائیڈ فیکس نہیں ہے کوئی اس کا رییکشن نہیں ہے اور جو بھی ہربل علاج شریعہ صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہربل میں الحمدللہ بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں حکیم صاحب دو سے تین مہینے علاج کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی کہ اگر اس کا فائدہ نہیں ہے تو اس کا نقصان نہیں ہے ہربل ایک کامیاب علاج ہے شفاہ دینے والی ذات اللہ پاکی ہے میں کہتا ہوں اگر ہربل میں علاج کروائیں آپ کو زندگی میں دوبارہ جو ہے وہ پابلم سامنے نہیں آئے گی آپ کے ساتھ یا آپ کے رشتہ داروں میں فیملی میں کسی کے ساتھ عورتوں مردوں میں پوشیدہ مراز کے مسئلے کوئی بھی وجوہات ہیں آپ علاج کروا کروا کے تھک گئے ہیں آپ ایک دفعہ میں رپورٹ سینڈ کریں ہم آپ کی ورٹس اپ کریں ہم آپ کی رپورٹس دے کے آپ لاہار میں گجرہ پنڈی اٹ آف کنٹری کہیں بھی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کی رپورٹس دے کہ اس کے حوالے سے جو بہتر سے بہتر نرحن انمائی کر سکے آپ کو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بہتر نرحن انمائی کریں گے لیکن سٹریس کے حوالے سے اور انزائٹی کے حوالے سے دھنیا اور خشغاز سو سو گرام لے کے اس کا لازمی استعمال کریں بہت بہتری آتی ہے سب بڑے آسان آسان الفاظ بتا دیا آپ کی چیزیں تری مشکل مشکل ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں تو مشکل الفاظ بتا رہو ملے گی کہاں سا یہ چیزیں یہ تو کامن چیزیں آرام سے ہر گھر میں موجود ہوں گی یہ تو مل جاتے ہیں گھر پہ پڑی ہوتی ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب اتنی مشکل چیزیں بتا دیتے ہیں کوئی آسان سی چیزیں بتائیں تو یہ آسان سی دھنیا دھنیا آپ کے جو شریعہ صاحب ایک بات بتاؤں انزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے ڈپریشن جب ہوتا ہے ہمیں ہائی پوٹینشن کا مسئلہ ہاتا ہے دھنیا جو ہے یہ تھنڈا ہوتا ہے یہ آپ کے میدے کو تھنڈا کرے گا میدے کو مضبوط کرتا ہے خشخاص ہماری نیم میں استعمال کیا جاتا ہے ہماری اصابی ویکنس میں ہمارے دماغ برین کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو پتہ سردائی زیادہ آپ نے کبھی پیئے یا نہیں پیئے گھوٹا لگاتے ہیں وہ بناتے ہیں اس میں خشخاص کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے دماغ مضبوط ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں ہم لوگوں نے اس کے الحمدللہ نکالا ہے کہ استعمال کرنے سے انزائٹی اور ڈپریشن کا مسئلہ آپ کا ہمیشہ طور پر آپ کا ختم ہوگا اگر کوئی پرابلمز آ رہی ہے کوئی وجوہ آتا رہی ہے تو آپ مشرع کر سکتے ہیں اور مزید اگر آپ نے کوئی معلومات لینی ہے کسی کو ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی بھی پرابلم آپ کے ساتھ ہے تو ان کا نمبر ویڈیو میں چل رہا ہے پلس ان کا ایڈریس سل رہا ہے آپ وارس اپ پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے یہاں پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں پلس میرے چینل کے اوپر ان کی ایک کمپلیٹ پلیلیسٹ بنی ہوئے جس میں بہت سارے ٹاپکس کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے وہ ان ٹاپکس کو بھی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ شریعہ صاحب میرے پاس آئے انہوں نے مجھے بولا قرنگی لانڈی لس بیلا اور ادھر ادھر حکیم صاحب لائٹ کی بڑی پرابلم آ رہی ہے اور لوگوں نے دپریشن میں آ گئے وہاں پہ نا ان کو نین نہیں آ رہی ہے وہ بچارے وہ کہتے ہیں اب کریں کیا تو بس جو ہمارے حال ہیں یہاں پہ تو ملک کا یہی حال چل رہا ہے شریعہ صاحب جو نہ لائٹ ہے نہ بطی ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے لیکن پھر بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے پاکستان زندہ بار ہم اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کرتے ہیں باقی انشاءاللہ بہت سارے لوگ آتے ہیں شریعہ صاحب یہی کہتے ہیں کہ حکیم صاحب بڑی جو ہے پرابلم چل رہی ہے پرابلم رپورٹ کرواتے ہیں رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے حالانکہ انزائٹی ڈپریشن یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے بہت سارے رپورٹ میں آتی بھی نہیں لیکن انسان کے ساتھ پرابلم آ رہی ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ہم اس کو فوری طور پر کور کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہوتے ہیں سر اپنا ایڈرس آپ ایک مردہ کنفرم کر دیں یونیورسٹی روڈ پر اردو سائنس کالیج کراچی یونیورسٹی روڈ پر اردو سائنس کالیج ہے وفاقی اردو یونیورسٹی اس کے سامنے پنجاب بینک ہے اسی گلی میں میرا دوخن ہے حربلس علی آزم کے نام سے میں یہاں روزانہ صبح گیارہ بجے سے لے کے رات آٹھ بے تک میں پیشنس کا جو ہے معاینہ کرتا ہوں کوئی بھی پابلمز آتی ہے کوئی بھی وجوہات آتی ہیں ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں جو نہیں آ سکتے ہیں وہ ہمیں اپنی رپورٹس ان کر دیتے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ رپورٹس ایکے بہتر انمائی کرتے ہیں صحیح ہو گیا تو بھائی یہ بسکلی کومن پرابلم تھی اور ہر دوسرے بندے کو میرا جو جان جن سے آج کل ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ تو دوسرا بندہ مجھے اسی ٹینشن میں نظر آ رہا کہ دپریشن ہو گیا ہے کاروبار نہیں چل رہا فلانہ ڈھمکا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتایا آپ لوگوں کو سلوشن دے دیتے ہیں گھر بیٹے وہ سلوشن آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور اپنی پرابلم کو ریزولف کر سکتے ہیں بھائی ان کا وارس اپ نمبر بھی موجود ہے ویڈیو میں پلس ان کا جو ہے وہ ایڈرس بھی موجود ہے یہاں پہ وزیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ اور وارس اپ پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں سر نیکس ٹاپک پہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے ہمارے نمبر پہ لوگ وارس اپ کرتے ہیں اچھا شریعار صاحب نیکس ٹاپک جو ہے جوڑوں کے درد کے حوالے سے کافی لوگوں نے میرا شکریہ بھی ادا کر رہا انہوں نے کہا شریعار صاحب کی ویڈیو دیکھی ہم نے بہت الحمدللہ لیکن ہمیں پھر مزید تھوڑی سی جو ہے وہ کمر کے موروں کے علاوہ بھی ایڈیو کا درد آ جاتا ہے یہ بہت سار اس کے حوالے سے بہت رہنمائی کریے گا تو بھائی نیکس ویڈیو کا انتظار کریں انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو ہونے والی ہے تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں چینل کو سسکرائب نہیں کریں تو سسکرائب کر دیجئے گا اور یہ ویڈیو آگے شیئر کر دیا کریں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی اور کو فائدہ ہو جائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ